بسم اللہ الرحمن الرحی اللہ کے پاک نام سے شروع جو بڑا مہربان نہائی ترہم والا ہے خدا شناسی ولیوں کو نصیب ہوتی ہے لیکن ہر ولی اس رتبے پر فائض نہیں ہوتا اگر دعا کی بنیاد غلط ہو تو اس پر اللہ تعالیٰ کی قدرت پر کوئی عرف نہیں آتا اللہ کو پہچاننے کے لیے اللہ والی سوچ کا حامل ہانا ضروری ہے جب بندے پر کوئی مشکل وقت آئے تو وہ خدا کی طرف راغب ہوتا ہے اس سے دعائیں مانتا ہے اور جب اللہ اس کی دعا قبول کر لیتا ہے تو وہ یہ خیال کرتا ہے کہ یہ کام تو میں نے اپنی عقل سے کیا ہے اور پھر مسیبت میں مقتلہ ہو جاتا ہے اللہ پھر رحم فرماتا ہے وہ پھر یہی خیال کرتا ہے مگر اللہ کی ذات پھر ماں فرما دیتی ہے تمام رات عبادت کرنے سے اگر پڑوسی تنگ ہوتا ہے تو یہ عبادت نہیں ہے خدا کی دوستی اس شخص کے دل میں داخل نہیں ہوتی جو مخلوب پر مربان نہ ہو اللہ والوں کی پہچان یہ ہے کہ ان کے پاس بیٹھنے سے دل اللہ کی طرف مائل ہو جاتے ہیں جو شخص خدا کی طرف دیان نہیں دیتا وہ گناہوں کے گھڑے میں گر جاتا ہے اگر اس بات کا یقین ہو جائے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے تو دنیا سے ریاکاری ختم ہو جائے جو لوگ اپنی روح سے واقف ہو جاتے ہیں وہ زمان و مکان کی گرفت سے نکل جاتے ہیں جس بندے کا دل اللہ سے لگ جائے پھر اس کا دل کہیں اور نہیں لگتا جس کا تعلق اللہ سے قائم ہو جاتا ہے اس کا دن سکون پا جاتا ہے اور اس پر رحمت کی بارش برستی ہے اگر گر میں مسافر آ جائے تو اسے عزت و اعترام سے کھانا کھلاو کوئی بندہ اس وقت تک حقیقت کی آسمان تک نہیں پانچ شکتا جب تک زمین کی کسی بھی چیز سے ڈرتا ہے دنیا دار جیب سے لیتا ہے اور اللہ کا فقیر غیب سے پاتا ہے اللہ کے دوست آسمانوں کی سیر کرتے ہیں اور عرش پر دیدارِ الہی کرتے ہیں نیک بننے کے لیے یہ چار چیزیں درکار ہیں بھوپ پر زبد صفاتِ درویشی کنات اور عزت و زلت دینے والا اللہ ہی ہے اس بات کا ماننا دھول نہ بنو خود بھی آنکھیں ملو گے اور دوسرے بھی پریشان ہوں گے پھول بنو جسے مسل بیدین تب بھی اپنا رنگ اور خوشبو چھوڑ جاتا ہے ماں کو چاہیے کہ بچے کو دودھ پلاتے وقت لوری کی بجائے قرآن کی دلاوت کرے ادائے تیافتہ لوگ اللہ کی مربانی سے شیطانی وسوسوں سے دور رہتے ہیں جب بندہ اللہ تعالیٰ کو ہی سب کچھ مان لیتا ہے تو ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے